بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض چھوٹے بچوں کو سوکھے کی بیماری ہو جاتی ہے سوکھا لگ جاتا ہے اور سوکڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں ماں باپ بہت علاج کراتے ہیں مگر کوئی فرق نہیں پڑتا حتیٰ کہ بہت سارا پیسہ بھی خج کر بیٹھتے ہیں تو اگر آپ کو اندیشہ ہے کہ آپ کے بچے میں سوکھا ہے سوکھے کی بیماری ہے سوکڑے کی بیماری ہے تو پہلے آپ اس کی پہچان کریں شناخت کریں اس کے بعد پھر یہ روحانی علاج شروع کریں بچے کے سوکھے کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس بچے کے کان کی لوگ کو دبائیں اگر بچے کو تکلیف کا احساس نہ ہو بچہ تکلیف محسوس نہ کرے کان کی لوگ کو دبانے سے بچے کوئی درد تکلیف نہ ہو تو سمجھ لیں بچے کو سوکھا ہے اگر تکلیف محسوس ہو تو پھر بچے کو کوئی سوکھا نہیں ہے کوئی اور بیماری ہوگی اگر سوکھے کی پہچان ہو جائے پھر اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ آپ یہ نقش بینگن کے اوپر بنائیں ہفتے کے دن آپ ایک بینگن لیں نیلے رنگ کا ہفتے کے دن اتوار کے دن صبح پہلی ساعت میں یعنی سورج نکلنے کے ایک گھنٹے کے بعد اندر اندر یہ نقش اس بینگن کے اوپر آپ بنائیں اوپر سات سو چیاسی لکھیں اسی طرح اس بینگن کے اوپر یہ نقش بنائیں ڈبے بنائیں اور یہ نقش تیار کریں اور یہ یاد رہے کہ پہلی سات میں یہ نقش تیار کرنا ہے پہلی سات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورج جب نکل آئے تو اس کے بعد ایک گھنٹے کے اندر نظر یہ نقش آپ تیار کر لیں جب یہ نقش تیار ہو جائے تو یہ نقش جہاں بچہ سوتا ہو چار پائی پر پلنگ پر بیڈ پر تو اس کے اوپر وہ بینگن لٹکا دیا جائے یہ نقش لکھنے کے بعد بینگن چار پائی کے اوپر لٹکا دیں تو جون جون وہ بینگن سوکتا جائے گا بچہ انشاءاللہ ہرہ بھرہ ہوتا جائے گا اور اس کا سوکھا پن ختم ہو جائے گا یہ نقش تو لٹکانا ہے اس کی چار پائی کے اوپر یا جہاں بچہ سوتا ہو اس کے اوپر اور یہ ایک دوسرا نقش ہے اس کو بھی اسی طرح تیار کر کے بیلکل اسی طرح اس کے کھانے بنائیں اور تیار کر کے یہ بچے کے گلے میں ڈال دیں یہ دونوں نقش آپ تیار کریں لیکن یہ یاد رہے کہ یہ جو بینگن کے اوپر نقش لکھنا ہے یہ بینگن ہفتے کے دن لینا ہے اور اتوار کے دن اس کے اوپر یہ نقش تیار کرنا ہے اور یہ چار پائی کے اوپر لٹکانا ہے اور جو گلے میں لٹکانا ہے وہ بھی اتوار کے دن وہ نقش بھی تیار کرنا ہے اور یہ دونوں نقش تیار کرنے کے بعد جو گلے میں ڈالنا ہے وہ گلے میں ڈال دیں والا ہے یہ بالکل اوپر لٹکا دیں بچے کے اوپر انشاءاللہ بہت ہی جلد بچہ سوکے پن کی بیماری سے نجات پا جائے گا اور یہ اس نقش کو تیار کروانے کے لیے کسی پیر صاحب کے پاس مولی صاحب کے پاس کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ بس ایک بینگل لیں اور آپ یہ خود تیار کر لیں بچے کی ماں بھی تیار کر سکتی ہے باپ بھی تیار کر سکتا ہے اور اگر کوئی بھائی بہن سمندار ہیں تو وہ بھی تیار کر سکتے ہیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو آزمائیں انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس کو ضرور شفاہ عطا فرمائے گا لیکن یہ یاد رہے کہ یہ نقش تیار کرنے سے پہلے آپ وضو کر لیں اور تین بار درود شریف اول اور تین بار درود شریف آخر میں ضرور پڑھیں